تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جلدی سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور پریس کیجئے بیل آئیکن پر اور اسے سیٹ کیجئے آل پر تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے ہیلو فرینڈ میں ہوں ریتا سرما میرے کیچن میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے آج میں آپ کے لئے میٹھی سیوئیوں کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے میں نے بہت سیمپل ڈھنگ سے بنایا ہے اسے میں نے دودھ اور پانی ڈال کر بنایا ہے اس کے لئے سیوئیاں لیں اور کڑھائی میں دیسی گھی گرم کریں جب دیسی گھی اچھی طرح سے پیگل جائے تب اس میں سیوئیوں کو ڈال کر روست کریں انہیں دھیمی آنچ پر ہی روست کریں جب تک سیوئیاں براؤن نہ ہو جائیں انہیں چلاتے جائیں اس طرح سے تھوڑی دیر میں سیوئیاں براؤن ہو چکی ہے اب اس میں ہم پانی کو ایڈ کر دیں گے سیوئیاں اچھی طرح سے روست ہے اب میں نے اس میں ایک گلاس پانی کا ڈال دیا ہے پانی ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے پانی میں مکس کریں اور پکنے دیں اسے ایک کچھ دیر تک بیچ بیچ میں چلاتے جائیں اور کھلے میں ہی پکائیں اب اس میں چینی کو ایڈ کر دیں چینی ایڈ کرنے کے بعد اسے تھوڑی دیر تک مکس کر لیں اور اس کے بعد پانچ منٹ تک ڈھک کر رکھیں دھیان دیکھ گیس کے آنچ کو کم ہی رکھنا ہے اور سیوئیوں کو دھیمی آنچ پر ہی پکانا ہے پانچ منٹ بار ڈھککن کو ہٹائیں اور دیکھئے اب ہماری سیوئیاں لگ بھگ پک چکی ہے اب اس میں دودھ ملائیں دودھ ملانے کے بعد انہیں دودھ میں اچھی طرح سے پکنے دیں اب ہمیں انہیں ڈھکنا نہیں ہے انہیں کھولے میں ہی پکانا ہے اس طرح سے تھوڑی دیر میں سیوئیاں پک کر تیار ہو چکی ہے دیکھئے کتنی آسان ریسپی ہے اس میں آپ ڈرائی فروٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اسے سیمپل ڈھنگ سے ہی بنایا ہے تو آپ بھی اس ریسپی کو جرور بنائیں اور بنا کر اپنا انبھاب میرے ساتھ جرور شیئر کریں سیوئیاں پھر ایسپی بن کر تیار ہو چکی ہے اب اسے گرمہ گرم کھانے کے لئے سرب کریں موسیقی pick